اسلام علیکم فرنڈز میرا نام اسنین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ایولوشن یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے راوٹر کا یوزر نیم اور پاسورٹ جو کے ڈیفولٹ ایڈمن ایڈمن ہوتا ہے اس کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آپشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کے حوالے سے نوٹیفکیشن پا سکیں اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے ڈیفولٹ گیٹوے سے لاغن ہوں گے میں لاغن ہو چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا آپ کا ڈیفولٹ گیٹوے کیا ہے تو آپ راؤٹر کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر سے چیک کر سکتے ہیں اور ایک اور بھی طریقہ ہے آپ کمانڈ پرومٹ میں جا کر نیٹ سٹیٹ سپیس ڈیش 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 اس کے بعد انٹر کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ہے گیٹوے اور یہاں پر آپ کا گیٹوے ہے یہ ٹی پی لنک کے زیادہ تر آٹرز کا یہ ہی ہوتا ہے تو لاغن کرنے کے بعد آپ سسٹم ٹولز میں آئیں گے پاسورڈ میں آئیں گے یہاں پر آپ کوڑ یوزر نیم اور پاسورڈ لکھیں گے یہاں پر میں نے اور یوزر نیم اور پاسورڈ لکھ دیا اب میں نیا والا لکھ لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے سیو کیا ہے تو واپس سے یوزر نیم اور پاسورڈ مانگ رہے ہیں مجھ سے میں انٹر کر دیتا ہوں لاغن کروں گا میں نے دیکھ لیا نیا والا یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالا ہے اور اب میں لاغن کروں گا تو یہ لاغن ہو جائے گا اس کا مطلب ہے میرا پاسورڈ چینج ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لاغن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے میرا پاسورڈ چینج ہو چکا ہے تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے راوٹر کا یوزرنیم اور پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو ڈیفولٹ ہوتا ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہوتا ہے تو اگر آپ چینج کر لیں گے آپ کی سیکیورٹی اس سے جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اور کوئی بھی آپ کا پاسورٹ چینج نہیں کر سکے گا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ